موسیقی 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 یہ ساری چیز ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ اشرو کے بارے میں جانکاری دینے کے لیے اور پرمپرا میں ہماری سنسکرطی میں کہا کہا اشرو کیسے کیسے پریوک کیا جاتا تھا اسے جاننے کے لیے بہت مہتفر ہوگا ہم میرسے بھی جانتے ہیں کہ گھوڑے کا ہماری جیون میں بہت مہتفر ہے ہم شروع سے الگ الگ سندربوں میں گھوڑے کو یاد کرتے رہے ہیں چاہے وہ کہاورت ہو تو گھوڑے کو یاد کرتے رہے ہیں ویرتا کا پرتیب ہو تو گھوڑے کو یاد کرتے رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ سمجھوں پر شاید گھوڑا ہی ایک ایسا پرانی ہے جو اتحاس میں ان لوگوں کے ساتھ عمر ہو گیا جیونے اس پر سباری جیونے اگر ہم مہارانہ پرطاف کا سندرب لیتے ہیں تو نشتتہ پر اس کے ساتھ ہم چیتک کا نام ضرور لیتے ہیں کہ مہارانہ پرطاف پر گھوڑا تیہ کرتا ہے جیونے اگر کسی پرانی کو نہیں ملا جتنا گھوڑے کو ملا اس پردرشنی کے ماتن سے مانا جیون میں گھوڑوں کے مہتوبت تکاش ڈالے کا پریاس کیا گیا ہے پراشین بھارتی گرانتوں میں اپلت کئی سندرب گھوڑوں کے ساماجک دھامیت مہتوب کو پرگٹ کرتے ہیں اس لیے گھوڑے کو گائے کے بعد دوسرا مہتوب کوڑ جانور مانا جاتا ہے پرانی قتھوں میں کہا گیا ہے کہ مہا ساگروں کے منتر کے دوران پہلا گھوڑا اگرہ اشو میر کی یکی یہ گھوڑا بلیدان یوجرویت کا ایک اُللیکھ نیا نشتھان ہے راجہ رام نے شکتی اور مہیمہ حاصل کرنے سمپرگتا پرابط کرنے کے لیے اشو میر یکی کا آیوجن کیا تھا ہندو گلتو کے انصار بھگوان بشنو کا دسوہ اوطار کل کی گھوڑ سوار کے روپ میں آئے گا ایک پچھلیت ساماجی پتھا کے انصار شادی میں گھوڑے کا اُبیوگ دولے کے ذات کو کیچنے کے لیے بھی کیا جاتا ہے گھوڑوں کا اُبیوگ شکار یدھ اور یاترہ میں کیا جاتا ہے اس کشیتر موجود لوگوں کا یدھا اُبارگ دوارہ گھوڑوں کا اُبیوگ کیا گیا تھا یدھا کے دوران اپوروں کے کھیل کھیلنے کے لیے گھوڑوں کو کلین یا شاہ سکبر دوارہ اُبیوگ کیا جاتا تھا ہمیشہ سے پریاست رہا ہے کہ ہم کچھ الگ کر کے ڈکھائیں نہ فکر کلہ کرتیاں ہی وہ ہیں جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی اور ہمارے سنگرل میں تھی ایون ان کلہ کرتیوں کا پردرشک کرنے کا طریقہ اور وشہ بھی بہت ہی نیا ہے سامانی تح بھاردین چترکلا میں وسند بیہار گیت گووین مارہ ماسا ایسے چتروں کا امکن اور ایسے چتروں پر پردرشنیاں اور پرکاشن ہوتا رہا ہے رہا ہے کہ ہم بھارتی چتر کلا میں مانم اور گھوڑوں کے بیچ مردی سمبندھ کو اچھی طرح سے دکھاس دکھیں ایسے جانتے ہیں ہاں یا اشو کاؤ لیک بھارتی برمپرا میں سمدھر منتھل سے ہی پرارم ہو جاتا ہے جہاں اشو تکر اتن کے روپ میں پرابت ہو اثر اور ساتھ ہی بھارتی رہا ہے اور دوسرے بھرنٹھوں میں ہاں ہاں اشو میں دھیا کہ کاؤ لیکھاتا ہے کس طرح سے آشو کا مہتو دہا ہے اپنے پلیو گھوڑوں کو شردہنگلی ارپیت کرنے کے لیے کچھ راجاؤں نے اپنے گھوڑوں کے اسمانک پرتیمہ ہی بنایی مہارا شکریہ پتہ ساغر جھیل بودھے پور راجستان میں اسکتر اپنے گھوڑے چیتک پر سوار مہارا پتہ کی مورتی ایسا ہی ایک ادھاہارن ہے پردرشنی میں آشو شاستر کے چار پرشت پردرشت کیے گئے ہیں گھوڑوں کے آگرشت گھوڑتک رشنہ نے کلاکاروں کو انہیں سجاوٹی ابھی پرائے کے روپے اپیوگ کرنے کے لیے پریجت کیا اور گھوڑے کی اپنے تحلیق جیون میں اپیوگ کی جانے والے بیوہنگ بستور کو سجانے کے لیے لگکپری ہو گئے سباری کارتے والا اوزار کس کا سب سے اچھا ادارن ہے ان پینٹنگز میں آپ اگر دیکھو گے تو آشو کا ہمارے بھارتی دیاز میں بہت بڑیا مہتو ہے ویسے دکھا جائے تو رامائن مہابارت کی کال سے لے کے ابھی تک کتال میں بہت سارے آشو کے ہم نے کہانیاں بھی سنی ہوئی ہیں اور ان کے بارے میں پڑھا ہوا ہے انہیں کا یہاں پہ چطر روپ آپ کو دیکھنے کو ملے گا بہت سندر طرح سے اس کو یہاں کے پردیکشن میں دکھایا گیا ہے موسیقی